موسیقی موسیقی ایسٹر کی مرکزی تقریب لاہور کے کیتھیڈل چرچ مالورڈ میں منقید ہوئی جس میں مسیحی برادری نے خصوصی عبادات میں حصہ لیا دن کا آغاز چرچ میں شمع روشن کر کے کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیشپ آف لاہور الیکسینڈر جان ملک نے کہا کہ مسیحی عقیدہ کے مطابق ایسٹر ستیسر علیہ السلام کے دوبارہ جی اٹھنے کا دن ہے انہوں نے کہا کہ ایسٹر محبت برداشت اور فتح کا تہوار ہے میں پوری پاکستانی قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مشکلیں اور دشواریاں ضرور ہیں لیکن ان سے نکل کر ہم پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سوچوں کو جو کسی صورت میں بھی انتہا پسندی یا دہشتگردی کے حوصلہ فضائی کرتی ہیں ان کی حوصلہ شکنی کریں کیسیدرل آف سیکریٹ ہارڈ چرچ ریگل چوک میں ایسٹر کے موقع پر دعایا تقریبات کا احتمام کیا گیا اس موقع پر مسیحی برادری نے مذہبی گیت گائے اور ملک میں امن و سلامتی کے لیے خصوصے دعائیں کی ایف سی کولونی میں واقع یونائیٹ چرچ میں بھی ایسٹر کی خصوصی عبادات کی گئیں مسیحی برادری کا کہنا تھا کہ ایسٹر کا تہوار قربانی کا درست دیتا ہے جس میں تمام مذہب کے پیروں کاروں کے لیے محبت اور امن کے پیغام ہے ہمیں بھی اپنے ملک میں سب کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے اور یہ ڈراؤن اٹیکس بھی بند ہونے چاہیے سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں ہم اپنے پاکستان لوگوں کے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے پاکستان ملک میں دہشت گردی نیس سے نبوت ہو جائے میرے طرف سے سب مسیحی بہن بھائیوں کو مسیح کا جیٹنا مبارک ہو اور سب سے مسیحی بہن بھائیوں اور سارے لوگوں کو آج کے دن مل جل کے رہنا چاہیے مسیحی عقیدے کے مطابق ایسٹر گناہ اور موت پر فتح کا تہوار ہے ایسٹر ظلم اور نانصافی کے خلاف جدوجہد کرنے والوں کے لیے امید اور خوشخبری کا پیغام لے کر آیا کیامرا اور ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ ایمن طاہر سیری فوری رو